اس دیش کی ہے آج بھی تو پان میں نہیں آگ भारत में फिर से आ जाओ बलराम कनहिया सब और पड़ा सूखा आधा है देश भूखा भनगोर है महंगाई जनता है तंग आई गलियों में बड़े बड़े अजगर है छिपे पड़े दस्ते हैं आज भी नाग हमें है नाग न थैया भारत में फिर से आ जाओ बलराम कनहिया महलों में है दीवाली कुटियों में रात काली कुछ लोग सुख से जीते बाकी आसू पीते ये देश की सूरत है अब आओ जरूरत है लाधों सुदामाओं की है सुनसान महिया भारत में फिर से आ जाओ बलराम कनहिया ये सोच रहे हैं समी ऐसा था नवत कभी बच्चे न दूद पाते माबाप छट पताते हे दीन बंदुआओ करुणा के सिंधुआओ कत तील आखों हर साल यहां गोपाल तेरी गईया भारत में फिर से आ जाओ बलराम कनहिया इस देश की है आज भी तूपान में निया भारत में फिर से आ जाओ बलराम कनहिया जाओ भारत में फिर से आज में खिर से पाते भारत में रडे गष्ण खाते क्रेंश बलराम कनह इस दो भारत में भी तूपान نار آیا نار آیا دیوشی مدھاریا کھنیا ہے پرو آپ کا بھی بچپن گیا اور بچپنا نہیں گیا آج بھی مدھورا میں بیٹھ ایسے چین کی بنتی بجا رہا ہے جیسے سنسار کی کوئی چنکہ ہی نہیں سنسار کی چنکہ میں آپ تو دبلے ہوئی رہے ہیں دیوشی اب کیا مجھ سے بھی مرلی کے بڑھلے تمبورا بجوانا چاہتے ہیں آپ چھوڑیے پرو آپ تو میری باگ کو ہنسی تھتھے میں اڑا دیتے ہیں اس لیے چاہتے ہوئے بھی اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ راج کماری رکمینی کے ریدل پر کیا بیٹھ رہا ہے رکمینی کے اور میرے ہردے میں کوئی انتر نہیں ہمارا سمبند دو مورتی اور ایک جوت کے سمان ہے اس مرلے کے بھی ایک ایک چھید میں انہی کے ہردے کا سور اور ایک ایک سور میں انہی کی یاد گونشتی ہے نارا ہے نارا ہے تو پربو جلدی سے جلدی آپ دونوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں تو ایک چنتہ سے میرا پیچھا چھوٹے پیچھا کیسے چھوٹے گا دیوشی آر یہ پریوار میں جب تک بڑے بھائی کا بیوان ہو تو چھوٹا بھائی کیسے کر سکتا ہے اور یہ تو سب کچھ سمیں کے آدھی نہیں ہے پربو کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سمائی کی پرتکشہ کرتے رہیں اور ادھر سمائیں بیچ میں سے ہی نورو گیارہ ہو جائے کیونکہ راجکمار رکمی جھراسن کے دباؤ سے اپنی بہن رکمینی کا بیوان شیشوپال کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس بیوان کے بہانے جھراسن شیشوپال کو پرسند رکھنا چاہتا ہے اور اس کے سہیوگ سے اپنے جوائی راجہ کرنس کی ملتیو کا بدلہ لینے کے لیے مطورہ پر آکرامن کرنے کی وشال یوجنا بھی بنا رہا یوجنایں تو بنتی ہی رہتی ہیں دیوارشی پرمتو کوئی بھی یوجنا سفل تب ہی ہوتی ہے جب اس کے پیچھے رچناتپک سنگٹھن ہو پربو سبھی اسانتوشت راجاؤں نے مل کر ایک سنیوکت ویرودی دل کا سنگٹھن بھی کر لیا ہے جس میں کاشی راج بانہ آسور رکمی اور شیشوپال بھی ہے میں چندی راج شیشوپال یہ چیتاؤں ہی دے رہا ہوں یدی کنس کی مرتو کا بدلہ اس کشن سے نہیں لیا گیا تو کل وہ ہمارے برد بھی سر اٹھانے کا ساہت کر سکتا ہے ہم مہا پراکتمی تانوی راجہ پری کی پتر پانہ سر ہے ہمارے پتاشری کو اس وشلون مستق پر پاؤں رکھ کر پاتار پہنچا بھی آئے اس نشنوں کے افتار کشن کے بدلت ہمارے حدے میں ابھی تک پتشوت کی جوالہ دھدک نہیں ہے میں بدھرب راج کمار رکمی میری مورک بہن رکمنی سپنے میں بھی جس کشن کا نام لے کر بل بڑایا کرتی ہے میں اسی کشن کو پرتفی سے مٹا دینا چاہتا ہوں کین تو یہ مت بھولیے کہ ہمیں کشن کے چل کپڑ سے سابدھان رہ کر مہا بلی بلرام شرط کر لینی ہوگی ہم تک پر یہاں ہیں ہم تک پر یہاں ہیں سب کا کوئی کام نہیں ہے جس جراسن نے اپنے باہو پر سے بڑے بڑے بلوان ناجاؤں کو بند ہی بنا رکھا ہے وہ بلرام جیسے گوار گوالے کی گردن توڑنے کے لیے اکیلا ہی بھاپ ہے نار آئے نار آئے بثورا پر مدد کے بھجا پھہرا دینے کا یہ اچھا افسر ہے مدد راج کیونکہ بلرام جی راجہ کنس کے در سے بھاگے ہوئے یادبوں کو مدھورا میں پھر سے بسانے کے لیے آنرس دیش میں ڈھونڈتے پھر رہے نارج جی میں آنرس دیش کا راجہ کشناب بلرام جیسے گیدھر کو سنگ کی طرح گرج کر خدیر دوں گا راجہ کشناب تُمھارے سر پر تو ریوطک کا راجہ ککود میں ہی گرد رہا ہے وہ کائر تو ہار کر ریوطک کی گھپاہ میں موچھ باتا پھر رہا ہے اس گھمنڈ میں پھول کر کہیں اس کی کنیا ریوٹی سے سامنا نہ کر بیٹنا کشناب وہ روپ میں جیسی رمڈی ویسی حی رن میں رن چندی بھی ہے موسیقی 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 Kائ! Ká! Ká! Pitač! Kál! میرانا جلپnevalا! تو سوصنا! Ká! Kau! کہا ہے وہ پاپ ہی دنا چاری کہا ہے پتا جی شترو محراج ہے آپ جا کر وشام کیجئے محراج کی جے ہو شترو کی سینہ ہماری شرن میں آگئی ہے یہی تو یہی تو میں سننا چاہتا تھا یہی میں چاہتا تھا یہی میں چاہتا تھا نہیں نہیں پر بیدا پتا جو کعبات ہی لے جا ارے کہاں ہو گئے وے کہاں تھے مدھمتی رینوکا دیکھو تو کدھر چلے گئے ڈھونڈو تو بیر پروش بیر پروش انمتی بینا آتی دی نہیں جا سکتی میں اچانک آپ پہنچا ہوں عدیت ہی نہیں کنٹو جہاں آپ آئے ہیں وہ بھمیں ہماری ہیں صدکار کیے بینہ آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا تمہاری اس بھاونہ سے ہی میں نے صدکار پالیا ہماری بات کیول صدکار کی ہی نہیں ہے آپ نے میرا جو اپکار کیا ہے اپکار نہیں بلکہ وجہ کا یش تم سے سین کر میں نے اپکار کیا ہے اور چھما نہ مانگنے کا اپراد بھی اس کا دن دینے کے لئے روکنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی ویرود نہیں دھنیوال میں پتا جی کو بیرپرش کا پرچے کیا دو میں ماتھرا کے یدو انچی واسودیو کا پتر بلرام بلرام یک یک سے میں جن کے بات دیکھ رہا تھا وہی بلرام بلرام بچھونے سے اٹھنے کی اوستہ میں نہیں ہوں بلرام جی شما کر کے میری اوہ سے صدکار سوکار کیجئے بیراجئے بلرام بلرام کی انمتی سے ہی کرنا اچت ہوگا سکھری رہو تمہارا دامپک کی جیون سنسار کے لیے آدرش بنے بھاوی مجھے آشیرواد دیجئے واسودے آپ کو آشیرواد دینے والی میں کاؤں ہوں بھاوی ہماری آری سبھیتا میں بھاوی ماتا کی سمان ہوتی ہیں کنٹو میرے دیورجتو سوہن جگت پتا ہے ہاں بھاوی ایسی بات پھر نہ کیجئے گا سنسار نکاری صدی بھاوی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑکا ہے میں تو بھاوی دیو کا پتر برش کا گوالا کرشنکر یا ہی ٹھیک ہوں بھاوی ماتھورا چلنے پر بھی آپ مجھے دیو ہی مانیے گا دیوی کیا داسیوں کو چھٹی دے دی ہے نہیں تو تو پھر کیا بات ہے ان کا بھی کام تم ہی کرے ہی ہو سنا ہے کہ مدھرہ کے راجپورش پتنیوں سے ادھک داسیوں پر دیا رکھتے ہیں بھاوی 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 بھای بھای سمید یہ مجھے کنس کے باظ پچھنات کی مرتبت سنکر جرآسند وشار سے نہ لے کر مترہ پر آکرمن کرنے آ رہا ہے جرآسند کا ساہس چور کرنے کے لیے میری بجھائیں بھی پھڑک رہی آو مغدر آج کی آدمان کا سماچہ سنتے ہی ہم سواگت کے لیے دوڑے آئے ہیں جراسان بھی اپنے جوائی راجہ کنس کی ہوتا کھاتیا تم سے لیے کے لیے آیا ہے کبھی جراسان بھائی کے ہوتے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کا کوئی بھائی 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 نہیں کرسکتا موسیقی 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 یہ سب کنیہ کی ہی مایا ہے جو مجھے برما دیتی ہے کنیہ مہارا کام ہے سوڑنا مہاراج نیچھا پڑے چاہ تمہیں کارجیو اچھے کارکشٹر کا نیا کا نام نہیں سنا ہے کس کا نام ہم نہیں سنتے آگے ملیو اچھے موسیقی 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 بند کرو بند کرو بند کرو یہ سب کیا ہو رہا ہے تم لوگ پہلہ دیلے ہو یا ناش کر رہے ہو وہ بھی دوشت پاپی کرس کی مڑلی دون پر بولو بولتے کیوں نہیں اس در دو اس در ہی دیتے یہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے کس نے جادو کیا تم پر رکھ موسیقی 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 جنتھا اللہ موسیقی موسیقی مجھے مختھی دیجئے آپ کو راجر شمچ کند جو پوروش میری شرن میں آ جاتا ہے اس کے لئے پھر کوئی ایسی وستو نہیں رہ جاتی جو شوق کا کارن بن سکے تم نے پہلے میری بہت آرادنہ کی ہے کنٹو کشتری دھرم کا آچرن کرتے سمیں تم نے انیک نردوش پشو کا وط کیا ہے اس لئے اگلے جنم میں برہمن بن کر سمست جیو کے ہتیشے بن کر اس جنم کے پاپ دھوڑا لوگے پھر دوسرے جنم میں مکتی پاؤگی یہ میرا آشیرواز ہے میں تھرڈ ہو گیا پرپو میں تھرڈ ہو گیا ادھو جی مہا دیوی ساری رات یاترہ کی ہے اب کہیں تھوڑا وشرام کر لی سامنے کنڈنپور کا جوری مندر ہے وہیں وشرام کریں گے کنڈنپور ہاں پیدربے کی یہ راز دھانی ہے جہاں کے راجہ بھیشمک ہیں جن کا بیٹا رکمی مدھرا پر چڑھائی کرنے میں جراثند کا ساتھ دے رہا ہے ہاں رکمی کی ایک کواری بہن بھی ہے جس کا نام رکمینی ہے مدھرا پر چڑھائی کرنے میں مدھرا پر چڑھائی کرنے میں سبھائی کرنے میں جس کے سوہنی ہے سورت من موینی ہے مورت ایسے سبریاں سے جانے کبھو ہو گا ملن ایسے سبریاں سے جانے کبھو ہو گا ملن مدھرا پر چڑھائی کرنے میں جیہا میرا ڈو نے دور دشاں میں بولیا بولے تان تان پر جیہا میرا ڈو نے بولیا بولے جیہاں ڈولے جس کا نام مدھر پر چڑھائی کرنے چھپ چھپ جادو ڈالا ایسے نت کھٹ میرے کب لڑیں گے نیان جس کے تو ہنی ہے دورت من مولینی ہے مولت ایسے سمریا سے جانے کب ہوگا ملت ایسے سمریا سے جانے کب ایسے سمریا سے جانے کس دن آئیں گے سییاں پیار سے موری پکڑیں گے بھائیاں جانے کس دن آئیں گے سییاں پکڑیں گے بھائیاں آئیں گے سییاں پکڑیں گے بھائیاں جن کا سندر ہے باجن جن کا سک من مہن ایسے پربو مجھے دیں گے کب درشن ایسے پربو مجھے دیں گے کب درشن جس کے سوہنی ہے سورت من مولینی ہے مولت ایسے سمریا سے جانے کب ہوگا ملت ایسے سمریا سے جانے کب ہوگا ملت موسیقی جب جب نب میں وہ دن چھاتی موسیقی جب جب نب میں وہ دن چھاتی موسیقی 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 ایسے کمنیاں سکانے آگو موکاں مرد اچھی طرح دیور کو بھاوی نہیں جانے کی تو کون جانے کی تو آپ ہی بلرام جی کی اردھانگینی ریوٹی ہو ارے لجا کر بھاگنے کہاں لگیں تم تو ہاکا کرتی تھی مطورا کا کوئی پنچھی بھی مل جائے تو یہ کہوں گی وہ کہوں گی ایسا کروں گی ویسا کروں گی اب موں میں تعلق لگ گیا ہرے سند ایسا نہیں تو اولانا ہی دے دو چھپرا نیلیس کہیں گے کیا بات ہے راج کماری سری کرشنے کوئی اپراد کیا ہے اجی ایسا اپراد کہ شری کرشن کے نام سے میرے سکھی کو لج جاتی ہے نہ چھما کر سکتی نہ دند دے سکتی میرے دیور ہیں یہ دند پانے کی یوگ مجھے یہ پتا ہوتا راج کماری تو انہیں بھی اپنے ساتھ اوصلے آتی دےوی جی انہیں ساتھ نہ لاکر اچھا ہی کیا ورنہ شری کرشن افیترک منی جی کے من میں بسے ہیں کہیں آنکھوں میں بھی سما جاتے تو بند ہونے کے سوا چھٹکارا نہیں تھا پلوی دےوی جی آج آپ میرے اچھتی بنیے چلیے راج بھون میں میں تمہارے اس پریم کا آدھر کرتی ہوں راج کماری کنٹو پتی آجیا کا آنادھر نہیں کر سکتی مجھے جلدی آترا پوری کرنی ہے میرے ساتھ ان یہ یادوں بھی ہیں وہ آگے میری باٹھ دیکھتی ہوں گے جیسے آپ کی اچھا جائے شری کرشنا وہ دیکھو میرے آئے دولو چلو چلو سنو سنو سر ویس کے چار اور آر لگا دو اور کڑا دیان رکھو تاکہ شوہ بھی مہار نہ نکلے آج دولو فائے جلد کر راک ہو جائیں گے چلو پر راک پشت کی راک تو ہڑوی چکی ہوگی شوہ بھی مہار نہ نکلے دینند کشور کو مان چکی ہوں اس کے لیے تجھے سرمبر میں نہیں سبحان میں جانا ہوگا میں شان تو نہیں ہے جیون کا پرویس دوار ہے بھئیا میں اپنی منو کا آمنہ پوری کرنے کے لیے وہاں بھی جاؤں گے تو سن لے بلرام اور کشن کب کے پروشن 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 جل کر راک ہو گئے یہ سنا کر میری آتما کو تم بلے ہی جلاؤ بھئیا پر میرے سبحان کو آج نہیں آ سکتی یہ میرا وشواس ہے یہ وشواس نہیں ہٹ ہے رکمنی اور تیرا یہ ہٹ میں پورا نہیں ہونے دوں گا تجھے ششو پہ ہوتے ہی ویوہ کرنا ہوگا چلے پتہ دوارکا کے اس راج بھون میں من کیسے لگتا ہوگا نارد جی دوارکا کے اس راج بھون میں من لگنے کے لیے تو مجھے دیمرانی اور سبحدرا کو ایک اور بھاوی چاہیے آپ ہی میرے دیورجی کو سمجھائیے دوارکا نگری تو انہوں نے بتا لی اب اپنی گرہسی بھی بتا لیں نارائے نارائے میں برہمچاری گھر گرہسی کی بات کیا جانوں مہادیلی دیورجی اب مجھے بھی آپ ہی کا ششش بننا ہے کنیا تمہارے ویواہ کے بارے میں تمہاری بھاوی سے میرا ویواہ ہوتا ہی رہتا ہے اب تمہیں نرنے کر لینا چاہیے نرنے یہ کیا کریں گے میں نے کر لیا ہے ہاں کنیا بھی دیکھ رکھی ہے نارائے نارائے دیورجی کنیا کی بات میں میں نے لایا ہوں پرہو میں نے تو ریوٹی جی سے اتنا ہی کہا ہے کہ کنڈینپور میں ویدرب راج کماری رکمینی کا سویمبر ہونے جا رہا اور میں نے دوارکا آتے سمیں رکمینی کو دیکھا ہے تب ہی سے تھال لیا ہے کہ دیورجی کا ویواہ کرانا ہے اسی کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھاوی سویمبر کا نمنطن تو آیا نہیں دیورجی پریم میں نیم اور سشتاچار نہیں دیکھا جاتا سوارکا دھیس کی جیہو ویدرب راج پروہی سواغت بھون میں سری کرشن جی کی پرتیکشا کر رہے ہیں نارائے نارائے اب میں بھی چلتا ہوں ناہ denk نارائےATE نہ تک میں رکمینی نے ویواہ کی لیے سری کرشن کو سندے پھینے لیکن دیویں تم بھی وہ بات کرتی ہو کہ بنیاں دے نہ دے اور گراہ کہے پورا تولنا کلہیاں ویباہ کے لیے تیار نہیں اور تم ہو کہ اپنے من کے لڈو کھائے رہے ہو آپ نہیں سمجھتے ناج ایسی باتوں میں اپنے بڑھوں کے آگے مو کھول کر کوئی ہاں کرتا ہے میں ویدرب راج پروہیت سدھے ہو ویدار جی یدو نمدن کی سیوا میں ویدرب راج کو ماری رکھ میں نکا یہ پتھ رہتا برہامن دیوتا جس کو مجھ سے پریم ہے میں بھی اسی کا ہوں راج کو ماری کی منو کامنا عوش پوری ہوگی راج کو ماری جی مگت پتی جرہ سندھ اپنی سینہ لے کر آگیا اپنے دل بل کے ساتھ ششو پال بھی آ پہنچا اپنے دل بل کے ساتھ نمدن کی شوٹی ہے پدھارے یدو نمدن شکرشن چندر جی پدھارے پدھارے بران بل بابے ہاں میں گوری پوجن کے سمائے مندر پر اپستھت رہیں گے آپ کی منو کامنا پوری کریں گے میرا آشیرواد ہے پلوڑی پلوڑی تیزا کی رام آئے سلسے کا شال کی رام آئے میں گاؤں و ناچوں کے آکاش میں بھڑوں آج میرا من آنے سے پادل کو رہا بہت سلسنگ دیکھ رہی ہے پرسند ہونے کا حصہ اچھا اثر پر خون سا ہوگا بھئیہ گوری پوجن کرنی جانا ہے نا اچھا تو گوری ماں نے تیری متی پھیر دی بہت اچھا ہو تو گھوری بھجن کی تیاری کر اور میں سمبر گئے سبھدرا سبھدرا آج تو بھاوی کے پاؤں دھرتی پر ٹکتے ہی نہیں کس آنم میں اچھل رہی ہو بھاوی نند رانی سبھدرا کا من ایک بھاوی سے بھرتا نہیں تھا اب دوسری آ رہی ہے اچھا تو یہ دوسرا مورچہ کہاں کھلا ہے کنڈینپور میں میرے دیوانچی رکمنی کا حرن کرنے گئے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتی بھاوی کہ بھائیہ کے اوپر بس نہیں چلتا تو میرے اوپر شاشن چلانے کے لئے تم اپنی سنکھیا بڑھا رہی ہو کیوں نہ بڑھاؤں تمہارے بھائیہ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کوار یہ بہن پر کڑا پہرا ہونا چاہیے بھائیہ کا نام لگاؤ گی تو میں بھی تمہیں گاری دوں گی دے لے نا ابھی تو منگل کلش لے کر بھائیہ اور بھائیہ کے سواگت کے لئے تیار ہو جاؤ گواری ماتا اپنی دیا کی پیکسی میرے پیت کی چھولی بھر دو ماں میرے منوں کامنا سوری کرو بھائی موسیقی موسیقی میں بسو دیو کا پتر کرسن رکمی کا حرن کر کے دوار کا پری لے جا رہا ہوں جس میں شکتی ہو وہاں بجے روک نہیں آئیں موسیقی موسیقی مہارات جرازن کو سما چار دو موسیقی 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 آپ کی آجیا کا پالن کرنے کے لئے میں چھوڑ دیتا ہوں بھئیہ پرن تکھل کو دند دیبینا نہیں جانے دوں گا رکمین اب تم جا سکتے ہو تمہارے بھائی کے ساتھ کنہیا کے اس برطاؤں کے لئے میں تم سے شما مانگتا ہوں شما تو مجھے اپنے بھائی کے کہیے ہوئے آپشبتوں کے لئے مانگنی چاہیے کنٹو بھائی صادق مجھے اس کون کا سمان پیارا ہے جس کی میں کلودھو بننے جا رہی ہوں کنٹو کلودھو کے روپ میں تم میرا آشیروا تب پاؤ گی جب دھوم دھام سے دوارکہ میں ویواہ کی ویدی پوری کرواؤں گا موسیقی 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 مجھے شری کشن سے ملنا اس سے میں نہیں مل سکتے آگیاں کا فالن کرنا تمہارا کام ہے داسی جا کر سوچنا دو اس سے پہلے میں تمہیں آرگے دیتی بھی جس رسے سے آئے ہو اسی رسے سے دھنویں لے کر لاؤ جاؤ آسکر جنگ لی ساشی تمہارا یہ سہاس میرے سہاس کا پریشے تمہیں ابھی ہی مل جاتا ہے کھہرو موسیقی 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 بڑا آیا دھنوئی والا سبحدرا میں اب بھی ساحس دکھاتی ہوں آرے ناندرانی کی تو تیوری چڑی ہوئی ہے کیا بات ہے آج یہ نسانہ کس پر سادھنے چلی دوار پر کوئی دھنوئی والا میرا ساحس دکھنا چاہتا ہے دھنوئی والا کون ہے وہ کوئی گوار پاگل چکرم آپی سے ملنے آیا ہے میں ابھی اسے راستہ دکھاتی ہوں خیرہ سبحدرا میں چلتا ہم تمہارے ساتھ چلو یہ ہے وہ بہتن کون آجن بھگوان بہا کم بڑے رہے مطر بھیتر ہی چلی آتے بھگوان دوار پالوں کی جگہ ایسی اجڑ داسیوں سے بھون بھرا ہو تو بھیتر کوئی کیسے آسکتا کسی نے مجانے نہیں دیا اچھا یہ تو میری بہن چلی آسکتا ہے 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 موسیقی عاجیاں بنا ہی بڑھ بی آن سچ پوچھو تمہیں تمہارے یوگی لیں کیسے ہوں گے کہاں چودھو بون کے سوابی اور کہاں یہ چرڑوں کی دانس پر یہ متسمجھے گا کہ آپ کی آڑی ٹڑی باتوں سے میں لال پیڑی ہو جاؤں گے کہ آسو بہاؤ گی میں آپ کو آج سے نہیں چانتی نارا نارا اب پریچیت کو تو چکمہ دینا سہج ہو سکتا ہے پربو کین تو پریچیت کو چھکانا تیری خیر ہے نارا نارا جی کو سمیہ کو دھیان ہی نہیں رہتا راجی دیوارشی دھیان تو آپ کا رہتا ہے پربو درشن کا سنیوگ جھٹ گیا تو سمائے نہیں تو پھو سمائے جاتے جاتے اچھا ہوئی جگدیشور کے ساتھ ساتھ جگدام باقا بھی درشن کرتا چند کیول درشن کیجئے گا جیپ میں چلائیے گا نارا ہے نارا ہے جیپ پر تو آپ ہی کا نام ہے پربوٹ دیوارشی آپ تو ترکار بنا نہیں ہے میری حسنے کا دیکھئے نا شماہ کیجئے مہادیوی ایک بار ایک راج کماری کی ہستریکھا دیکھی تھی تو آپ کے سوامی نے مجھے بندر بنا دیا تھا آج آپ کی دیکھوں تو کیا جانے مجھے لنگور بنا دے میں تو سوامی کے سامنے ہی پوچھ رہی ہوں دیوارشی بتائیے مجھ پر ان کا پریم ایسا ہی آٹل رہے گا نا آپ تو مجھے سنکٹ میں ڈال رہی ہے دیوی ریکھا کہتی ہے ریکھا کیا کہتی ہے دیوارشی چھوڑیے پروہ اس لیے تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا نہیں نہیں دیوارشی آدھوری بات کہہ کر مجھے شنکٹ میں مت ڈالیے بھگوان تاب جو کہنے آیا ہیں وہ کہیں ڈالی دیوارشی نار آیا دیوی جی آپ کے پتی کے بھرج میں آٹھ پٹرانیاں اور سولے ہزار ایک سو رانیاں ہیں بھگوان یہ کہنے بھی اتنا گھبڑا کیوں گے دیوارشی ویرات کی شکتیاں ویرات کی پاس نہیں آئیں گے تو کس کے پاس آئیں گے سبھی اپنے اپنے ستان پر شعبہ پائیں گے نار آ رہا ہے پربو پربو دوار پالدی دوار پالدی دوار پالدی میں ان سے ملنے آیا دوار کا دیل سے ملنے تم خون وہ hotter ہے آج ایک ساتھ یہ آکرمن کیسا دیویوں یہ تو کیول پٹرانیوں کا آکرمن ہے سولہ ہجار ایک سو رانیہ تو ابھی باقی ہے پر انتو کچھ کارن کا بھی تو پتا چلے آج وقت ساویتری کا ورت ہے نا وقت پوجن سے پہلے آپ کے چرن دھوکر چرنامرک لے دے آئیے کن تو دیویوں سولے ہجار ایک سو آٹھ کلشوں کی جلدھارا جب لگاتار ان پاؤں پر پڑتی رہیں گی تب تو یہ پاؤں یہی جم جائیں گے آج آپ کی چطورہ ہی نہیں چلے گی ہاں لائیے چرن یہ کیا نات جس یڈی نے کھتی دھول چوئی تک نہیں اس یڈی میں آج بھیوائیے کیسے پٹ گئی سوامی آپ کے تلوے میں کٹا آپ نے تو آج بھون کے باہر پیر بھی نہیں رکھیں دوارکان آتھ کی جائے ایک اشتینت دین جو ایک مہلا دوپتہ ڈالے ہوئی جس کے دھوٹی پھتی ہوئی اور جن کے پاؤں میں جیوٹے تک نہیں دوار پر کھڑا درشن کی آجیاں چاہتا ہے وہ اپنے کو پربھو کا میتر کہتا ہے گاؤں کا پتہ نہیں جووں نے تک نہیں نام بتاتا ہے سُداما سُداما میرے سح پاچی سُداما میرے گرو بندو سُداما میرے پرowa میشری سُداما میرے گرو بھائی سُداما میرے میسر سoudاما سوداما 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 تبو سوداما بہت دنوں کے بچھڑے متوار ملے ہیں ورشوں باگ آنکھوں میں ہے یوں مڈ پڑی بیتے بچپل کی یاد بیتے بچپل کی یاد بیتے بچپل کی یاد شوکر دریتے صدامہ کو بھول گئے ہوں گے کنٹو مجھ جیسے نردن کے ساتھ آپ کا یہ بھرتاب دنوانوں کے سامنے ایک مہان آدھ شکڑا کر رہا ہے دیکھو بندو ادھر ادھر کے باتوں میں نہ بہلاو آج مٹر ملن کا درلب آسر ملا ہے اس کا موشے پورا پورا لاب اٹھانے دو آہو چلو بھابن میں دیکھو پربو کا پیار یہ عدبت سواغت یہ عبیرام آج بنا ہے ایک نردن کا سارا محل گلام دراج یہ بندو میں نہیں نہیں پربو میں ہی سنگھ آسن کے یوگی نہیں ہوں صدامہ تمہارے پریم اور بھکت کی آسن تو اتنا ہونچا ہے کہ اس کے آگے یہ آسن تچھ ہے دراجو دراجو بندو نہیں نہیں صدامہ یہ کیا کر رہے ہیں اٹھو اٹھو سنگھ آسن پر بیٹھو نہیں پربو بیٹھو یہ کیا کر سکتے ہیں صدامہ ان سے سن کچھ کیسا بھئیہ ارے یہ تو تمہاری بھادیاں ہیں دیویوں جا کر تھال لے آو اور جل کی جھاری بھی میں اپنے پریے میں تو صدامہ کے چرند ہوں گا جاؤ دیویوں بلما نکرو شیخ نے لے آو یہ کیا کر رہے ہیں تو مجھے اس پاپ میں بڑ ڈالی ہے صدامہ پاپیوں کو مار کر یہ ہاتھ اپویتر ہو گئے ہیں چی چی اب یہ چرند ہو کر پویتر ہو جائیں گے نہیں پھو نہیں ارے ہاں بھائیہ اب پریوار کا کچھ سماجہار سناو تمہارے بالبچے کیسے ہیں ماں مجھے بھائیہ کانہ دیو نا ماں ماں سمطان کے سکھ دکھے جتنے چندہ ہونے چاہیے اتنی چندہ سوشلہ کو رہتی ہے پربو بھائیہ 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 نے میرے لئے کیا دے جا ہے بھیہ بھائیہ پریوار بھائیہ میری بھائیہ کانگ اس نہیں ہوسکتی بھائیہ نے میری لئے اوش کچھ بھہجا ہوگا بھائیہ بھائیہ جان پڑتا ہے کہ یتن سے بان کر بھاوی نے میری لیے کوئی انمول بستو دیئے انتریامی سے کیا چھپائے کنٹو میری گریبی کی پوٹلی بھاویوں کے پاس مت کھو دیئے گا پربو سلامت دیکھو لوگو یہ لی لی لالا لام دیکھو لوگو یہ لی لالا لام کہاں صدا ماں کہاں گھن شام دیکھو لوگو یہ لی لالا لام بھکت کے پاؤں پربو دھو تے دین دشا پر حری رو تے جر جر تن پہ پڑے چتھڑے تلووں میں ہائے کاٹے گڑے پربو کی آنکھوں میں ساون آنسو یہ کتنے پاون دیکھ رہی ہر پٹرانی سب کی پلکوں میں پانی دوبی اچرج میں دنیا تمام دیکھو لوگو یہ لی لالا لام دیکھو لوگو یہ لی لالا لام موسیقی کھر بھو جن کی گھڑی آئی بیٹھے دونوں گروہ بھائی ایک ہے کٹیاں کا باتی ایک جگت پتی عبیناشی رکمین جی پکوان دھرے ست بھاما جی پنکھا کرے ایسی پریت ملے سب کو پربو سامیت ملے سب کو موسیقی کتنی ہے یہ چھوی ابھی رام دیکھو لوگو یہ لی لالا لام دیکھو لوگو یہ لی لالا لام موسیقی رات ہوئی تو بھگت سوئے کپنوں کے لوگ میں کھوئے کرتے دیکھو سیوک بھل نرکی سیوانا رایان آہ سوچ رہے ہیں ید را آئی گھر بیٹھے گنگ آئی پھر لگے وہ موسکانے پربو کی مایا پربو جانے موسیقی لیلی کا کس جھٹ جھولی چاول کی پوٹلی کھولی مطر کے بھاگیا چم کھانے لگے پربو تندن کھانے موسیقی پھر تو سب کچھ ہی بھدلا موسیقی بھکت سوڈاما کا پھولیا پھلا ایک وامن کو بھی راٹ کیا راج جیسا تھاٹ کیا موسیقی بھے بھگوان بڑے دانی انکہ کوئی نہیں ستانی تھپر بھاڑکے دےتے ہیں بدلے میں کچھ نہ لیتے ہیں ہاتھیں سنکٹ میں بس وہی کام دیکھو لوگو یہ لیلالالام دیکھو لوگو یہ لیلالالام کہاں چوداماں کہاں گھنشام دیکھو لوگو یہ لیلالالام کنہیہ تین دن سے تم دکھائی نہیں پڑے کہاں تھے صداما جی کے ستکار میں لگایا تھا بھائیہ صداما جی جو گرکڑ میں ہمارے ساتھ پڑتے تھے جی کہاں ہے وہ تو چلے بھی گئے چلے بھی گئے دیکھو کنہیہ تمہاری یہ اوٹ پٹانگ ٹیو رہی جاتی کوئی بھی بات بیٹ جانے پر بتاتے ہو یہ ٹھیک نہیں اچھا میں نے تمہیں اس لیے بلویایا کہ اب سفدرا ویباہ کے یوگ ہو گئی ہے اس کے گھرواد کے بارے میں میں اپنا بچار بتانے سے پہلے تمہارا بچار جان لینا چاہتا ہوں میرے بچار سے تو سفدرا کے لیے یوگگیور ارجو نہیں ہے بھائیہ کنہیہ نیتی وہی سندر و سفل ہوتی ہے جس سے متر تا بڑھے پانڈو تو ہمارے سمندھی اور متر ہیں ہی یدی ہم کورموں کو بھی اپنا سمندھی اور متر بنانے تو صدا کے لیے دونوں کو بیر کی آگ بجھا سکتے ہیں اسی او دیش سے میں نے سفدرا کا ویباہ دلیو دم سے کرنا ٹھیک سمجھا آپ جو بھی ٹھیک سمجھے اس میں مجھے کوئی آپتی نہیں بھائیہ پرم تو سفدرا کے بھی تو اچھا بھائیہ سنسار کا ہر ایک بھائی اپنی بھین کو سکھی دیکھنا چاہتا ہے اور ہر ایک بھین بیٹی سکھی رہنے کی اچھا رکھتی ہے سچ ہے بھائیہ سفدرا ہماری اکلاوتی اور لاللی بہن ہے جی ہاں وہ بھائیت کی راجرانی بن کر رہے اس لیے میرا یہ نسچہ سمجھو کہ اس کا ویبا دریو دھن سے ہی ہوگا بھائی بھائی سفدرا 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 سب یہ کہیں گے لڑکیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں سب لڑکیوں کو جیون میں ایک بار اپنے ماں تا پتا بہن بھائی بھوجہ اسے بچھڑنے کا دکھ اٹھانا ہی پڑتا ہے پر انتو تو عدیس اتنی عدیتی ہو رہی ہے بھائیہ بڑے بھائیہ مجھے کوئے میں ڈھکے میرا گھلا گھوٹے مجھے کرسائے کے ہاتھ پیشتے مجھ سام سے ہند کر لوں گی سکھے ہو جاؤں گی پر دھوڑی ادھن سے میرا بھائیہ نہیں بھائیہ لڑکیاں تو مناتی ہیں کہ انہیں اونچا سے اونچا گھر ملے دھنی سے دھنیور ملے اور تو یہ کیا سوچ رہی ہے بھائیہ تو تجھے ہستیناپور کے مہاران ہی بلانا چاہتے ہیں نہیں بھائیہ مجھے وہاں کے رائے جانی بننے کی بھوک نہیں ہے جہاں سامراجی کے چھوٹی برتشتہ سے آتما پچھلا جاتا ہوں میں ہستیناپور کے راہ سے ہستیناپور پر پاہ رکھنے سے پہلے سوار کر کے ساگر میں سمجھاؤں گی پہ پہ ہندے دوں گی بھائیہ تو اپنے نششے پر چٹان کی طرح آٹل ہیں اب اپاہ بھی کیا کیا جا سکتا ہے سبھدرا بھائیہ کا کوپ تو اچھی طرح جانتی ہے بھائیہ انڈری کی کوپ سے ریچ کو بچانے کی بھی جب آپ نے آنگوری پر گوردن پربت اٹھا لیا تھا تب کیا مجھ سے اپاہ پوچھا تھا شوشوپال کے جال سے رکھنے بھابی کو نکالا تب کیا میں نے آپ کو اپاہ بتائے تھا تب تو بھائیہ کا ہاتھ میری پیٹ پر تاپگلی پر ان تو اب اب تو ان کا سامنا ہے سبھدرا یدی کہ میں ایسا پرسطہ لے کر ان کے پاس جاؤں تو مجھ پر بھی ان کا حال مستر اٹھے بینا نہیں رہے گا نہیں سبھدرا یہ مجھ سے نہیں ہوگا بھائیہ ہو گئے بے بس کے کیول پکار سنکر ننگے پاؤں دوڑنے والے بھائی آج اپنی بہن کے آسو کی دھارہ دیکھ کر اپنا مہو بھی نہیں کھول سکتے اناتھوں کے ناز پبلاؤں کے پل بے سہاروں کے سہارہ کہلانے والے پھگوان سری کشن آپ کی شکتیں آپ کی سامرتیں سب کے لیے ہیں میرے ہی لیے نہیں بولیں بھائیہ بولیں میں کب سے بولوں سبھدرا یدی آج میں اپنا موں پھولوں تو کلی ہمارے پریوار میں کلہ کی آنجھیں اٹھ سکتی ہے ہمارے ہرے بھرے سنسار میں تو شاہر پات ہو سکتا ہے ہم دولوں بھائیوں میں جیون بھر کے لیے بہر کی آگری سنکھ تکتی ہے نہیں بہیا نہیں بہن کے سکھ سوہا کے لیے بھائی بھائی کا بہری ہو جائے یہ مجھ سے سہن نہیں ہوگا اس سے کہیں اچھا کہ مہی اپنا انتھ کر لو چھے سو بھدرا پہی رہتگا بھائیہ کچھ کر بیٹھیں اس سے پہلے میں کچھ سوچتا ہوں بہن مجھو بہن مجھو بہن مجھو ہم ہم شنکر بھکتوں کی منوں کا منہ پوری کر ہم ہم شنکر بھکتوں کی منوں کا منہ پوری کر کہیا میری اچھا ہے کہیے کہ اس بات تمہاری جنم آسمی پر بیوہ تک یادرہ دھوم دھوم سے منائی جائے اس لیے سارے یادرہوں کو پریوارس میں چلنے کے لیے کہنا دیا جائے کہلائے تنگا بھئیہ اور تمہاری بھاہبی تسا سبھی پٹرانیوں کے ساتھ سبتھرہ بھی چلے وہ کچھ دنوں کی عطیسی ہے اس کا من بہر جائے گا جیسے آپ کی اچھا میں بھی رکمنی ستی بھاما ستیا جامبوانتی آر کی اوزی ایک اچھا لے کر آئی کہو کہو کیا اچھا لے کر آئی تو نگر کے باہر کوئی صدھمہات مجھے آئی ہے بہت چمتکاری آگیا ہو تو ہم ان کا درشن کر آئی بڑے سندر اچھا ہے کنٹو یوگی راج کو ہم یہی کیوں نہ لے آئے بھائیہ یہ سب لوگ وہیں جا کر اس صدھمہات مہاتمہ کے درشن کریں تو کوئی حانی ہے میرے ویچار سے تو کسی بھی یوگی کو اپنے راج فرم میں لے آنا اچھت نہیں ہوگا بھائیہ آج کل یوگی کی ویش میں دھونگی بہت سے بھٹکتے رہتے ہیں تو کیا ساری نوی اندھی ہے مرک ہے میں یوگی راج کو لے آنے جا رہا ہوں تمہیں آنا ہو تو آو میں کہاں روک رہا ہوں بھائیہ چلیے ہم بھم شنکر حقتوں کی منو کام نہ پوری کر ہمارے آج کے سارے کو کسی ڈائے اندر توڑ لیا ہے بابا ہمارے بھلاپے کا سہارا ٹوٹ گیا ہے بہار آج تو کیوں پر گیا جیتی ہے دیا میاں سپھولے ناز کی ہے میاں لینے والے سے لینے والا محال ہے اس پر بھروسہ رکھو ہم بھم شنکر ماتا کی کو بھری بھری کر بھارت کو اپنے خرمے جا مہیا آنند کر سکمتر وٹی بھوا یوگی راج کو سکار سران دین نوات بھم شنکر حقتوں کی منو کام نہ پوری کر بچوں تم دونوں میں بھائی کا ناتا ہونا چاہیے پتا ایک ماتائیں دو بھاک میں راج سیہاسم کا سرو سکھ کن دو بڑے بھائی کو سندان کا سکھ نہیں آپ کی وعنی سچ ہے مہاتمہ مہدوار کا پوری کا سیوت بررام اور یہ ہے میرا چھوٹا بھائی کہیہ ہماری اچھا ہے کہ آپ راج بھائی میں پڑھ لیں یوگی کو راج بھون سے کیا پریوجن بچہ ہمیں سیوا کا آسر دینجی مہاراج پرنٹو سیوا کرے گا کون آرانیا بچانیا یوگی راج بچہ بھائی سٹریوں کو جیون اپنے پتی کی سیوا کرنے کا ذکار ہے بھائیہ جان پڑتا ہے یوگی راج ہماری کنیا کی سیوا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی سیوا کے لیے سبترہ کو رکھ دیں گے ہاں ہاں بھائیہ کبھی بھول سے بھی ایسا نہ کیجئے گا مجھے تو یہ یوگی راج پرپنچ دکھائی پڑتے ہیں بچہ یوگی کی امتر درشتی بتا رہی ہے کہ چھوٹا بھائی من کا کالا ہے تم جو بھی امتر دینا اپنے وشواس پر دینا بچہ 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 آپ کو وشواس ہو تو بھلے ہی ان کی سیوا میں سبترہ کو رکھ دیجئے پرنٹو پھر مجھے کچھ مت کریے گا ہاں تم چپ رہو کرنیا مہاتما آپ کی سیوا ہماری بہن کماری سبترہ کرے گی آپ پرہارنے کی کرپتر ہے کممم سنکر خطوں کی ملو پھارنا پھوری کر کممم سنکر کممم سنکر ہم سمتشت ہوئے ور مانگو مہاتما شری کرشن کی بہن کو کس وقتو کے کمی ہو سکتی ہے جو دوسرے سے مانگیں شری کرشن کی بہن ہونے کے گھمند میں سادھوں مہاتما کا فرسکار کرنے کی پھول نہ کرو راج کماری تم نہ کہو تو بھی ہماری انترطرشتی ساف ساف دیکھ رہی ہے کہ تمہاری منو کامنا کیا ہے کیا ہے سنو تمہاری کنیا کو صدا منوان چتھور کی کامنا ہوتی ہے تمہارے من میں بھی ایک دھنردھاری ویر پرش بس گیا ہے تمہاری یہ پریماتورانکیں اسی کو دیکھنا چاہتی ہیں تمہارے روم روم میں بھی اسی پریتم کو پانے کی لالسا جاگٹھی ہے سچ کہو کنیا کیا یہ چھوٹ ہے تو تم نہ مانگو تو بھی سیوہ کا پھل دینا ساہو سندھ کا دھرم ہے شیگری تمہیں اپنے پریتم کا درشن ہوگا تمہاری آشائیں پورن ہوں گی سبھترے سبھترے مہاتبہ تم ہمارے آتھی تھی نہ ہوتے تم مجھے سبھترے کہنے والے تمہاری اس چھوٹ کو باروں سے چھت کر چھلی بنا دیتی تمہاری اس داڑی کا ایک ایک بار لوچ کر کنکھے کی طرح بکھر دیتی تمہاری آنکھیں نکال دیتی کنیا سادھو کا آنادر کرنے سے پہلے سادھو بھکت پلران کے کروک کا پرنام سوچ لو یہ سوچنے سے پہلے تم جیسے سوادھو کو جھاڑو سے جھاڑ کر باہر نہیں نکالا تو میرا نام بھی سبھترہ نہیں بم بم شنکر بکتوں کی منو کام نہ پوری کھر بم بم شنکر بکتوں کی منو کام نہ پوری کھر بولے دہنور دھاری سبھترے ابھی من کی بات مو پر نہ لانا سبھترے یہاں تمہارے بھی آگرشن کے سوچے ہوئی ناٹک کا پہلا آنکھ سمات ہوتا ہے دوسرے آنکھ میں ریفتہ کی آترہ میں سے تمہارا حرن ہوگا بڑا ہے باگا میرا دیوریا پیارا این دلال ہے آج ہے دنج جنم دن اس کا آرے دورے نگاروں پہ تامال موسیقی 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 بچپن میں تھے بڑے نٹھٹیئے گالا نٹھٹیئے گالا جس دن کا دندہ تا جب کو ستالا جب کو ستالا جگریہ پٹکتے کبھی چنریہ چھٹکتے کبھی بونج میں پٹکتے کبھی غاٹ پر مٹکتے کبھی جگریہ پٹکتے کبھی چنریہ چھٹکتے کبھی بونج میں پٹکتے کبھی غاٹ پر مٹکتے کبھی اوہ اچھو جھتھی سب ان کے سام شام جی تاک کیا کہنا مزرہ میں جن میں گوپل میں کھیلے پھر آئے گار کا خام شام جی کا کیا کہنا کیا کہنا ہو ہو کیا کہنا شام جی کا کیا کہنا موسیقی 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 بیشتری موسیقی بھائیہ بھائیہ موازنہ کی کشلتہ چاہتی ہو اور سب کے منو کا امنا پوری کرنے کی لئے بھگوان سے پراتھنا کرتی ہو دکھیاری کنتی سوریخہ کے وعہ کی بات میرے من میں بھی کب سے گھوم رہی ہے تو پھر تورنٹ ہستینا پر سندے ش بھیجوا دینا چاہیے بھیجوا دیتا ہوں پرکنتی بوع کو نہیں سمراث دریوذن کو یہ کیا کہہ رہے ہیں ناد سریکھا کا واگدان اپنی منیوں کے ساتھ آنپ ہی کر چکے ہیں سنسار کیا کہے گا سنسار کہے گا کہ بھلاں نے اپنی پالت پتری کورو کو دے کر راہ نیتی میں ایک نئی مول لی ہے یہ نہیں کہے گا کہ دوارکادیش نے اپنی پتری کا واگدان توڑ کر اپنی مریادہ کو کلنکت کیا ہے یہ نہیں کہے گا کہ اپنی پھوپی بہن اور بھانجے کو سنکٹ کے سمیں چھکڑا کر آپ نے اپنی نربلتہ کا پرچے دیا ہے دیوی ایک جات کا دوسری جات سے ایک دیش کا دوسرے دیش سے اور ایک راج کا دوسرے راج سے ملن نربلتہ کی نہیں صد بھاونہ کی نشانی ہے سنسار کی بھائی کے لیے اپنے لاپ کو چھوڑ دینے میں مریادہ کلنکت نہیں ہوتی بلکہ اونچی ہوتی ہے میں کورو پانڈو اور یادووں کو ایک دھاگے میں باندھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تاہی منوش کا سب سے بڑا بل ہے اسی وچار سے میں نے سریخہ کا ویوا دریجو دن کے بیٹے لکشمنٹ سے ٹھیک کیا ہے یہ دی آپ کروڑ نہ کریں تم میں کچھ کہوں بھئیہ تم یہی کہوگے کہ سریخہ کا ویوا اب منوں سے کر دیں کن تو سن لو میں بہن نہیں دے سکا تو کنیا دے کر بھی اپنا ادیش پورا کروں گا پرم تو میں کہاں باتا ڈال رہا ہوں بھئیہ یہ دی آپ کی آگیا ہو تو میں اپنے ہاں سے نمترن پتری کا لکھ کر سمرار دریجو دن کو دے دوں سریخ ریشت دودھ کو آج ہی چلا جانا چاہیے کاکی کاکی کیا ہوا سریخہ پیتا چی میرا واغدان توڑ کر دریجو دن کے پتر سے کمار لکشمن سے نہیں نہیں تیرے کاکا اس سے نہیں ہونی دیکھ پر کاکا تو اپنے ہاں سے دریجو دن کو نمترن پتری کا لکھ رہے ہیں میں نے اپنے کان سے سنا ہے کاکی میں یہ نہیں ہونے دوں گی تو وشواس رکھ پر تو یہ ایک بات سب سچ بتالا آپ ہی منیوں کو تو شدھ من سے چاہتے ہیں نا تو سدھ سار کی ایسی کوئی شکتی نہیں ہے جو شدھ پریمی کا ملن روک سکے تو تیر اس طرح مجھ پر بھروسہ رہ جا کھا کھا پھولی ساکشی دے رہیں گے کٹا کھشنا کرو دیوی میں نے ریوط تک پروت پر بھیا کو وچن دیا ہے کہ میں ان کے کسی بھی بات کا ویروض نہیں کروں گا میں اپنا وچن پالن کروں گا تو میں بھی سوریکہ کو دیا ہو وچن پالوں گی یاد رکھئے گا ابھی منیوں بالک ہے پر ارجن کا ہے اپمان سہن نہیں کرسکے گا یاد ہو ان کے داند کھٹے کر دے گا ہاں ہمارے دین ہی پورے ہیں بیٹا ابھی منی نہ تیرے تاؤں پیتا اور کاکاؤں کا بنواں سو دا نہ بلرہ بھائیت اس سے سوریکہ کا وارگ ڈاؤں توڑ کر پوری ادھن کے بیٹے سے بہت ٹھیک کر دے آتو مات بہاو ماں یہ پانڈوں کا پان ہے اسا پان کا بدلہ میں نے سوریکہ کا حرن کر کے نہ لیا تو میں دنوں دارے ارجن کا پتر نہیں دوار کا پہنچ دے دو راستہ چھوڑ دو ہمیں دوار کا جانا ہے ادھر سے کوئی نہیں جا سکتا ہمیں بھی کوئی روگ نہیں سکتا لکشا 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 ہمارے سینکوں سے اپنے کال کو نیروتا بھیجنے والا کون ہے بولو بولتا کہ انہیو کون ہے لکشا لکشا موسیقی 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 میرے لان میرے بیٹے کیا ہو گیا ہے دوچھرے کیا ہو گیا میرے لان ماتا کنتی پوچھے گی تو کیا اتر دوں گی تیرے دھن اور دھاری پیتا کو تیرے تاؤں مابلی بھی ہم سے ان کو کاؤں سا مو دکھاؤں گی ہائرے کرورو ادھاتا میرے آج چل کے اس کھلے ہوئے پھول کو مزل کا تجھے کیا بھیلا میں تمہارے جیٹ کی پتنی ہی ڈمبھا ہوں کیا تم میرے دیور کی پتنی یہ رچن کی پتنی ہو کیا تم سمجھ رہا ہو ہاں بہت میں وہی آبھا کے دے ہوں تو کیا یہ میرا بھائی اپننو ہے بھائیا میں تمہارا اپرادی ہوں بھائیا میں نے تمہاری ہتیا کی ہے میں ہتیا آرہا ہوں بھائیا بھائی کی ہتیا کا ڈانڈ مجھے ملنا ہی چاہیے جن ہاتھوں سے میں نے تمہارا پرانڈ لیا ہے میں پاپی ہاتھوں کو توڑ ڈالوں گا توڑ ڈالوں گا ابھی مہم کے شریر میں پرانڈ واقی ہے آنسو پوچھو سوودھرا یہ گھٹنا انجانے میں ہو گئی تم نے آنے سے پہلے سوچنا دے دی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا ہم تو دوار کا جا رہے تھے بہن سنا کے بلرام بھائیا نے سورے کھا کا واق دار اب یہ مننے سے توڑ کر دریو دھن کے بیٹے لکشو مند سے بہا ٹھیک کر لیا ہے تو اس نے ہٹ پکڑ لیا اور سورے کھا کا حران کرنے کی پرتیگیا کر لی اب تمہیں بتاؤ بہن یہ اکیلا کیا کرتا ہے اب مننو اکیلا نہیں ہے کھاکی اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہے میں مہا بلی بھیم سین کا بیٹا گھٹوٹ کش پرتیگیا کرتا ہوں کہ بھرے لگن مندب میں کوروں کی ناک کاٹ کر سورے کھا کا حرن نہیں کیا تو آگ میں جل کر اپنے پرانچ چھوڑ دیں گا بیٹا میرے لہاک کہاں کہاں دوستاکھ سین تھا رہا بھی مندب یہ تیرے بڑے بھائیا گھٹوٹ کچے بڑے بھائیا بھائیا تمراٹھ دوریو دھن میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں اس لیے کہتا بیوہر کے اوثر پر ہنسی ہنسی میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑی ہو ہی جاتی ہے آپ بارات لے کر جا رہے ہیں تو ساو دھانی سے جانا ہی ٹھیک ہوگا کیوں شکونی جی ہم اساو دھان نہیں ہیں منی راج شری کرشن اپنے بھانجے سے سممند توڑ کر اپنی بھتی جی کا بیوہ دوریو دھن کے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو اس میں اوشے کوئی بھید ہو سکتا ہے بھید کیا ہو سکتا ہے ماما یہ تو ہمارے دن پھرنے کا لکشن ہے کہ پانڈوں کا پکش کرشن نے چھوڑ دیا تم نہیں سمجھو گے بھانجے میں اچھی طرح جانتا ہوں کرشن بنا دھورت ہے وہ یدی گنگا میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اس نے پانڈوں کا پکش چھوڑ دیا ہے تو بھی ماما شکونی ماننے کے لیے تیار نہیں ہم تو پوری سینہ کے ساتھ بارات لے کر جائیں گے پورنما کو بیاء ہے نا پہنچ جائیں گے تب تک تم چین سے رہو تو نہ جانے پھر کب آوگے کاکی کا درشن کب ہوگا کرشن ماما سے تم درتے ہو تو یہی رہو میں اکیلا جاؤں گا نا نا بیٹا گھٹت گھٹ یہ آتیس انچل اور دوسار سے ہے اسے اکیلے مجھانے دینا آپ چنتہ نہ کریں کاکی دوار کا جائیں گے ہم دونوں اور لوٹیں گے تینوں چلو بھائیہ سوریخہ بینہ تمہاری بھوک پیاس مر گئی ہے تو آؤ میری پیچ پر بھائیہ درو نہیں بھائیہ آجو میری پیچ پر بھائیہ بھائیہ میں آنے ہیں میں آپ کے پاس پرستان دے کر آیا ہوں بھائیہ تمہارا پرستان کیا ہوگا میں جانتا ہوں کین تو میرا نسچہ نہیں کر سکتا میں یہ کہنے آیا ہوں کہ ارجن تمہارے مطر ہے منو ہمارا بھنجا ہے سودرا ہماری بھین ہے اور بالدان ہم نے کیا ہے یہ سب سنسن کر میرے کان بہرے ہو چکے گا نہیں آیا آپ بنا سنیں ہی اتیجیت ہو رہے ہیں بھائیہ نارا اتیجنا بڑھانے والی کوئی بات نہ ہو تو حلدر جی اوچھا سنیں گے کہو یہ دیا آپ مجھے انو مکے دیں تو سرکہ کا کنیادان دینے کیا اب ہلا شامیل ہے کنیادان جیسا شب کام آپ کے ہاتھ سے ہو تو حلدرطی کو تو آنند ہوں گا تو یہ پہلے ہی کہہ دیا ہوتا پھر آپ نے مجھے بولنے ہی کہاں دیا بھائیہ ہو 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 پھر پانی دھان بارات نگر کے پاس آ پہنچی بھائیہ آجیا ہو تو سوابت کی تیاری کروں ہاں ہاں ویباہ کا سارا گوش تم پر ہی تو ہے جاؤ جوڑا گیا بھییا دیکھانار جی بھائی ہو تو ایسا ہو اور کیا تمدھی کے سواگت کی کتنی چمتہ سے پرمو ہو کاکی کاکی براد پھر آگئی اور کاکا ہی سواگت کرنے گئے ہیں بھلی ہی گئے ہو بھارات جس راستیس آئی ہے اسی راستے سے لوٹ بھی جائے گی اور کاکی سنا ہے میرا کنیدان بھی کاکا ہی کریں گے پر تیرے کاکا کے ساتھ ہم آٹھ میں سے یک بھی ویدی پر بیٹھے تھا تو چنٹا نہ کر سوریخا تیرے بیواغ آپ ہی منزو سے کراؤں گی کاکی اب میں دوارکا کے راج بہو میں چاہتا ہوں وہاں سب لوگوں کو پہچان لوں اور اس کے بعد سوریخا کو لے آن میں بھی چلتا ہوں بھائیہ ارے تم بچپن سے وہاں رہی ہو وہاں لوگ تمہیں پہچان جائیں گے اور سارا کھیل بگڑ جائے گا کین تو سالدان بھائیہ سریخلا ماما بھی بڑے جادوگر ہیں ارے کریشن ماما تو مورلی بجاتے رہ جائیں گے اور میں اپنا کام کر کے آ جاؤں گا تو آگے تکر آئیے سرسیکار ششتہ جار تو کرنا ہی پاتا ہے آپ کو جو کرنا ہے بچی جی پر سوریخا کا بیواغ دریو دن کے بیٹے لشن سے نہیں ہی ہوگا ارے ارے یہ کیا کہہ رہے ہو دیوی کنیا دان تو ہم کو ہی کرنا ہے ہم کو نہیں آپ کو تو آہ سہویوگ آندونن کرنے کی ٹھانی ہے اب سمجھ میں آ گیا کہ ستھے بھاما جامو بنتی آدھی مو پھولائے کیوں بیٹھیں آٹھ میں سے ایک بھی آپ کے ساتھ بیدی پر نہیں بیٹھے گی کنیا دان کے لیے کوئی نوی بیاخ لائیے پر میں نے تو کنیا دان کرنے کا بھائیہ کو وچن دیا ہے دیوی وہ مٹھا نہ ہو اور میں نے سوریخا کو آبھیمنیو سے بیواغ کھرانے کے وچن دیا ہے وہ بھی مٹھا نہ ہو سچ تو یہ ہے دیوی کہ بھاوی مٹھا نہیں ہوتی موسیقی 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 میاوی قطط کش کے سامنے میا موسیقی کرشنا ماما مرلی بجاتے رہ جائیں گے اور میں اپنا کام کر کے آ جاؤں گا اب جاؤ کرو اپنا کام کرشنا ماما مجھے اپنی مایا کا گھمند ہو گیا تھا ماما اب مجھے چھما کر دیجئے میرا آشرباد ہے گھٹوٹ گچ جس کاریے کے لیے تُن آئے ہو اس میں میری بھی سہایتہ ملتی رہے گی سوریخہ کا ککش ادھر نہیں ادھر ہے دلحان کو تو دیکھ لیا اب چلوں دلحا کورو کمار لکشمن کو بھی دیکھ لوں موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقی پران پیارے اوہ پران پیارے پران پیارے دیکھو نا یہاں سب کے سواknown مجھے چھیڑتے ہیں ایسا بولیے گا مت کیوں لوگ سمجھیں گے دولہ چی پتھو ہے دچ لڈو میں آپ لئے لڈو لائی ہوں یہ لڈو میرے لئے ہے آپ کے ساب میں کھاؤں کھا یہ نا میرے لڈو کسرال کے لڈو ہے نا آپ کے دانتوں سے پیار ہو گیا ہوگا ارے چڑھنے سے کہیں من کا دولہ مل جائے تو کہو آج سے ہم بھی ناکھ پلا کر جائے ارے ارے تُم کون ہو ترکتھن ناکستان تھا تاگن تھا ابھی منیو کی پریتما سوریخا سوریخا تیا 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 سوریخا تو میں ہوں د Development تیا 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 تaltres تم بھی تیا میں بھی تیا کس تیاесьی تیا 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 سچ ہے کون کون ہے دھوکا دھوکا تم ہو تم کوئی تگی نہیں ہو دین گنی دا تین گنی دا تین گنی دا تت تس تت gracious تین چھو چھو سچ ہو تو پریتم کو اپنے ابھی یہاں دکھلا سکتی ہو نہیں میں اپنے پریتم پیارے کو چاہو تو دکھلا سکتی ہوں دکھا سوامی 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 درو مک سوریخا میں مہا بلی بیم سین کا بیٹا اور تمہارے منو کا بڑا بھائی گھٹوز کا چھوں سوامی بشواس کرو اب منو کے کہنے پر میں تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے آؤ آؤ اس آسن پر بیٹھ جاؤ دوارکا کی گفہ میں بچارہ منو ہماری بات دیکھ رہا ہوگا بھئیہ سوامی 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 اور اب بھئی تمہارے ویبا کا سامان جھٹانے کے لیے مہا بجار لگانے جا رہا ہوں پھر نکلی مال ادھر بھاراتیوں کے پاس اور ان کا اصلی مال اپنے پاس تب تو بھئیہ میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا تم اپنی مایا سے مجھے بھی بدل دینا اچھا آئیے کہیئے آپ کی کیا سیوا کرے موسیقی 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 نارا ہے نارا ہے اس بیوہ کا رنگ ہی انوک آئے سمران آپ مشاق بارات لے کر آئے اور آپ کے ویفاؤں اور دوروں کی باتیں سنکت دور دور سے آئے ہوئے سودا گروں نے سوارکاپوری کے بہار میلا لگا دیا میلا؟ تب تو ہاتھی گوڑے بیر بینچ گدے سب ہی دکھنے آئے ہوں گے کین تو میں تو گدا لوں گا گزر چھپ رو ہو گیا جی سمران نگر میں چرچہ ہے کہ سودا گروں کے سامانوں کا ملے چکانے والا یادوہوں میں کوئی بھی نہیں نارا ہے یادوہ ہمارے سمبندی ہوئے ان کی پردشتہ ہماری پردشتہ ہے سودا گروں کے سامان کا جو بھی ملے ہوگا وہ ہم چکائیں گے ہم ان کی ہاتھ دیکھنے اوش چلیں نارا ہے بتاکیہ موسیقی 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 اگر ہم چاہے تیری دکان کے دکان دہج میں لے سکتے ہیں کہنے دے سسرگی سے ہاں چلو جاندی جی جاندی جی کیا بات ہے یہ لیجی چھت دام مانتا ہے یہ تو میری سسرہر میں ہاٹ لگاتا ہے اوپر سے ہمی بے جادو کرتا ہے تیرے ہاٹ کے چاہ در رہیں گے تیری ہاٹ در رہیں گے ہاں کینے دے سسرگی سے ہاں کینے دے سسرگی سے سمجھا سمجھا سسرگی میری دیں موسیقی 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 ایسے میں مت دو سرات تھی بڑی بدنامی ہوگی ہمارے بڑی بدنامی ہوگی سیا جyani در ہات سے تام لو ہمارے شد گ کے موسیقی موسیقی ہر دہا باز یہ ہر دگا پاس یہ ہر بار بار نہ آئے جوانی چڑیا ہے ہر بار بار نہ آئے جوانی چڑیا ہے موسیقی 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 میرا پیچ ہائے دیا میرا ہار میرا ٹکا میرا چندنہار میرا جھمکا میری گہلے کب ہو گئے موسیقی 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 دو کان رو کر سن دے ریپا کا بیوار ملنوں سے گفہ میں اوچ ہوا اور آج میں دورہ دن کو لے کر وہاں سے جا رہا ہوں جس میں ساہت ہو وہ آج آئے ماں بھی اور کاکی جانتی ہے کنیا دان کس نے دیا کرشنو ماما نے کرشنو بھائیہ تو ہم پانڈوں کے آدھاری ہیں بیٹا دوریو دھن اس کا بیر لیے بینہ چھپ نہیں بیٹھے گا بنواز کے بعد وہ نشچہ ہی یوت دکھانے گا یوت ہوگا گھن خور یوت ہوگا اور یہ یوت بھاری پڑے گا بھگبن کیونکہ بندرام جی نے دوریو دھن کو گدا یوت میں عجے بنا دیا ہے نارا ہے نارا آپ چاہے جتنا آکاش میں چھید کریں دے برشی پر انتو ہم دونوں بھائیوں میں کبھی آپ پھوٹ نہیں ڈال سکتے اس میں پھوٹ ڈالنے کی کونسی بات ہے پربو میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو بھلرام جی چاہتے ہیں بھائیہ یہ چاہتے ہیں کہ عجے ہونے کی ابھیمان میں دوریو دھن کے پاپ کا گھڑا شیگرہ بھر جائے وہ یدھا کے لئے علمت تہ اٹھے پر پر پرپرسی کا بھار ہلکا ہو جائے نارا آیا نارا آیا پربو آپ کی لیلہ تو میں کچھ کچھ جانتا ہوں کنٹو سیدھے سادھے حلدر جی بھی کھانے کے دانت اور اور دکھانے کے دانت اور رکھتے ہیں یہ نہیں جانتا تھا پیورشی بھائیہ سنسار کے سامنے یہ اداہرن رکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں چار برتن ہوتے ہیں کھڑتے ہی ہیں پرنتو بھائی بھائی ایسے رہیں کہ جیسے بھل رام کرشنا دھے یہ ایک نشتھا ایک سنگلپ ایک اسی ایک تاسے تو آپ دونوں بھائیوں نے چنچن کر پاپیوں کا سنگھار کیا پھر بھی پربو ایک بچ گیا ہے وہ ہجار ہاتھ والا آپ کہاں کسی کو بچنے دینا چاہتے ہیں دے برشی پرنتو بھلی پتربانہ آسور پاپ ہی نہیں وہ تو بھگوان شنکر کا پرم بھکت ہے شیو بھکتی کا ویرود میں کہا کر رہا ہوں پربو کنٹو وامن اوتار میں آپ نے اس کے باپ کو پاتال میں پہنچا دیا اسی کا بدلہ لینے کے بچار سے وہاں وشنو بھکتوں کا کٹر شتر بن گیا پرتوی سے وشنو کا نام ہی مٹا دینا چاہتا دے برشی بھگوان شنکر اور وشنو تو ایک ہی ہیں کنٹو پربو بانہ سور تو یہاں پرچار کر رہا ہے کہ وشنو اور شنکر بھگوان ایک دوسری کی شتر ہے مجھے تو ڈر ہے کہ اس کے اس پرچار سے بھکتوں کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پربووں میں تک کر نہ ہو جائے آپ جنتا نہ کیجئے دے برشی سمیسویم اسے سمجھا دے گا کہ بھگوان شنکر اور وشنو ایک ہیں آپ کچھ بھی سمجھئے پربو کنٹو بانہ سور کا گروہ خندن نہیں کیا گیا تو پرینام بھینکر دکھائی دیتا ہے نارائن نارائن موسیقی سور موسیقی 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 فہی تم نمامی اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے بم 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 سامب سدا شیو بم 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 سامب سدا شیو دے لو لگن لگائے اس دھرتی پر پربو بکتوں کو آج کبھی نائے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے بھر لوڑے بھائی بھر لوڑے بھائی پربو بھجن سے جھولا پربو بھجن سے جھولا stake م آ آ آ آ آ آ آ آ آ آÖ ماٹی کو بنالو سونا آ 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 آإ موسیقی 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 مجھوں کا بل بول رہا ہے اور بول رہا ہے ہماری رکشہ نے تُوپیا ہوگا سرم مہدیو جی کا وچن وشواس نہیں ہوتا مہاراج بانا سو جن مہدیو جی نے آپ کو سہسر بھاؤ بنا دیا انہیں سے آپ یدھ تھان نے پہنچ گئے پھر بھی وہ آپ کی رکشہ کا وچن دے دیں یا آسچر یہ نہیں تو کیا تم انہیں راج پہلے شب لوگ میں جائیے بھگوان شنکر سویم آپ کا آسچر مٹھا دیں گے جانا ہی ہوگا نار نار شنکر ہار 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 شنکر نار آیا نار آیا بیورسی بھولے نات پرسندہ ہوتے ہیں تو بھلا بھرا پاتھلا خساتھر کچھ دیکھتے سوچتے ہی نہیں دیورسی آج یہ اُلاحنا کس کے بارے میں لائے ہیں آپ کے ابھیمانی بھکت باناسور کے بارے میں بھگوان آپ نے اسے اس کی رکشہ کا بچن کیا دے دیا وانر کے گلے میں رودرکش کی مالا پڑ گئی باناسور آپ کو اپنا استر مان رہا ہے اور بھگوان وشنو کا سندھار کرانا چاہتا ہے بھگوان وشنو کا سندھار یہ تو ہم سمجھتے ہیں بھگوان بھگوان وشنو کا سندھار بھگوان وشنو کا سندھار میں اکیلے ہسنا پر جا کر سام کو لے آتا ہوں کیون سام کو ہی نہیں ساتھ میں لکشمی کو بھی ہاں ہاں تو لکشمی کو بھی لے آنگا مالا پڑ گئی ہماری رکش کی جائے سری بل رامجی ہماری رکش کی جائے یتو کل بھوشن سری بل رامجی ہماری رکش کی جائے راپ شہ صورت کردیں بلویل باہر باہر ہمارے یک کو برہت کر ڈال باہر اس پتی سے ہماری رکش کی جائے بل رامجی رکش کی جائے پکڑ کر دیں پکڑ کر دیں ünkنو کا سندھار منٹ تم ان رشیو منیوں کو بچانے آئے ہو کیا بلبل کو نہیں جانتے میں عدمیوں کا ناش کرنا جانتا ہوں ہاہاہ! موسیقی 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 محاطمة جی مرے ہوئے ہاتھ ہتھانا دھرم نہیں ہے روما نہیں موسیقی بلرامج کی بلرامج کی دار نہیں نہیں گرودیو کپٹی نہیں بہت سیدھے ہیں چلے ان کا سواگت کریں جلتے تو ہیں پر چلنے سے پہلے یہ سمجھ لو بھانجے کہ جہاں تک گدا یدھر سکھانے کا پرشن ہے وہاں تو بلرامجی تمہارے گروہ ہے کنٹو جہاں سام کا پرشن ہے وہاں وہ کیول یادو ہیں اور یادوں میں جو بہت سیدھے ہوتے ہیں وہے بھی پالکی کے بانش ہوتے ہیں گرودیو راج پرساد نے پدھار کر ہمیں پاہن کیجئے کورو سے مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ میرے سواگت کے بدلے وہ سام اور لکشنا کو میرے ساتھ بیدا کر دیں سام کے ساتھ لکشنا کو بھی بلرامجی یہ بنتی ہے یا چلوتی بھاشا اور بھاو سے تو اسے چنوتی ہی سامننا چاہیئے تو سام ہمارا اپرادی ہے اسے دن دیے بینا نہیں چھوڑیں اور لکشنا دوارکا کے چوکٹ پر پیر دھرے ایسا تو سوپ میں بھی نہیں ہو سکتا دریو دھن سوپن میں نہ ہونے والی بات کو بھی ساکھ شاعت کرنے کی شکتی بلرام میں ہے اور ذراسند کے ڈر سے مطورہ چھوڑ کر بھاگے ہوئے بلرام کی دھنکی کا اتر دینے کی شکتی سہس کورو میں بھی ہے چلو بھانجے چلو بھانجے سوامی آپ بلرام جی کو جا کر منائیے نہیں تو ہستینہپور کو یمونہ میں ڈوبہ ہی سمجھئے لاغ سام دوارکشملا کو لے جا کر انہیں سوپ دیجئے لاغ نارایر نارایر بدھائی دینے آیا ہوں مہادیبی حلدر جی نے حل سے حسینہ پور کو ہلا دیا اس میں بڑھائی دینے کی کونسی بات ہے دیورشی ویمن پر رکھ لیں تو پل بھر میں پوری وسندھرا کو ہلا دی دادے جی دادے جی بلرام دادا جی اور سام کاکا کے رت آتے دیکھائی دے رہے تجھے اپنی کاکی کا مو دیکھنے کی بڑی اچھا تھی نا مہا دیوی پنیرود جی کاکی زادی کا مو دیکھتے رہیں گے یا کسی اور کا بھی دیکھیں گے یادوں میں یہ کہ یہ ہی تو کمارے رہ گئے دادے جی میں کشندارو جی کو سمجھا دیتا ہوں نارد جی اس کامدیو کے پتر انیرودھ کا روپ دیکھتے ہوئی مجھے تو در بنا رہتا ہے کہ کہیں کوئی دیوانگنا اس کا حرن کر کے یدو کل میں اُلٹی گنگا نہ بہا دے کنٹو پردھی پر بھی دیوانگناوں سے بڑھ کر کنیایں ہیں مہا دیوی مہا دیوی مہا دیوی مہا دیوی انیرودھ جی کا کہیں پتہ نہیں ہے شین ککش میں اُن کا پلنگ بھی نہیں ہے کیا کہا انیرودھ نہیں اور پلنگ بھی نہیں مہا دیوی سناو پردھی شام کو آپ چھوڑا لے آئیں تو انیرودھ کا پلنگ سمیت کوئی حرن کر لے گیا انیرودھ کا حرن چنٹا مت کرو دیوی یدکل کے ونسج کا حرن کرنا سہج ہو سکتا ہے کن تو اسے چھپا کر روک رکھنا کٹھن ہے مہاراج بانہ ترکی جے ہو بیانی دان راج گماری اُشا کے محل میں کوئی پوروش پروش کر چکا ہے پوروش اسمبھا مہینے اپنے کانوں سے بھنک سنی ہے یا نداتا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے آہ ہمارے ساتھ آکاش پاتا لے کر دیا گیا کن تو انیرودھ جی کا کہیں پتا نہیں چلا پروو نارائن نارائن پتا کیسے چلے گا نارائن کی اچھا بنا بھلا کچھ ہو سکتا لی جی تریبیو ان کے سماچار کے اندر آ گئے بھائیہ ان سے پوچھیں مجھ سے کیا پوچھنا ہے پروو اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کہہ بھی کیسے سکتا ہوں کہ انیرودھ جی کو باناشر نے بندی بنا رکھا ہے باناشر کچھ بولی ہے نا پروو آپ اپنے بھکت راجہ بلی کے پتر کو مارنا نہ چاہتے ہوں تو نہ سہی کن تو دواریکہ میں اپنے پوتر اور پوتر ودو کے سواگت کے لیے تو کچھ کیجئے نارائن جی بات کیا ہے پشت کہی بھابی جی یہ بھکت اور یہ بھگوان دونوں ہی ہمیں چکر میں ڈال رہے ہیں چکر میں تو سویم چکر دھاری پڑ گئے ہیں دیو کنیاوں کا ہرن کرنا تو یادو کل کی ریت ہے ہی کن تو یادو کمار انیرودھ کا ہرن کر کے باناشر کی کنیا اوشہ لے گئی یہ نئی اور اُلٹی ریت چل پڑی سینا تیار کرواہو ساتھ اکی جی دوار کا دھیش کا اپمان کرنے والے کو ضم دیئے بینا میں نہیں رہوں گا سیم تو بھے یاد یہ میری آگیا ہے اس ہزار ہاتھ والے باناشر کو حل دھر کا ایک ہی حل اور کنیا کا ایک ہی چکر دھون چتا دے گا جو آردیا بھی یاد نارج جی پڑھا رہے ہیں اور کچھ گڑوڑ نہ ہو ایسا کبھی ہو سکتا ہے یت کی چلاؤتی باناشر کو یت کی چلاؤتی جہس باہو کو یت کی چلاؤتی آج بل راہ مرکش کو بتا دے گا یت کی پاناشر سیتکر میں سیم درم چلاؤتی سیم درم چلاؤتی سا لہاں جن چلاؤتا جن چلاؤتا جن چلاؤتا بنچل حال جن چلاؤتا جن چلاؤتا جن چلاؤتا موسیقی 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 ایک اور چکر دھاری ہے کریشن مراری دوسری اور ہے شنکر پرلے امکاری موسیقی مٹھ بھیڑ بھیاں کر ہوگی آج دونوں میں مٹھ بھیڑ بھیاں کر ہوگی آج دونوں میں گنگا دھر سے جو چھیں گے آج گردھاری آج گردھاری پروتو ہے ترا ہی ترا ہی بولو پروتو ترا ہی ترا ہی بولو جرا تل آنکھیں اب کھولو سنگرام آج دو بھگوانوں کا ہے ہونے والا سنگرام آج دو بھگوانوں کا ہے ہونے والا دشاؤں ہے گھتاؤں ہے سمدروں ہے دو لوگ پروتوں ہے آنکھوں میں بھر کر اگنی بھرکٹیاں تانے دو برہو چلے بھوکم پدھرا پر لانے آنکھوں میں بھر کر اگنی بھرکٹیاں تانے دو برہو چلے بھوکم پدھرا پر لانے مندروں آج ہے دگھ دگھنٹ کے چیخو مندروں آج ہے دگھ دگھنٹ کے چیخو کیلاش چلا دواری کا سہیں ٹکرانے آج ٹکرانے بروتوں ہے ترہی ترہی بولو پروتوں ترہی ترہی بولو دھرا کل آنکھیں اب کھولو سنگرام آج دو بھگوانوں کا ہے ہونے والا سنگرام آج دو بھگوانوں کا ہے ہونے والا دشاؤں ہے گھٹاؤں ہے سمدروں ہے دونوں پرمتوں ہے موسیقیں موسیقی 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 شان تفاقمن شان جس بانہ شروع کے کارٹ آپ دونوں یدھو کر رہے ہیں اس کا عدمان تو نشت ہو گیا اب ان دونوں وجروں کو ٹکرانے سے روکیے پریبون کو پرلے سے بچائیے ہم سب پر دیا کیجئے دیواندیрат موسیقی 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 یہی ونتی کرنے آئے ہوں بھگوان کہ آپ ہماری سرحیتہ کریں تم دونوں جانتے ہو کہ میں شانتی چاہتا ہوں اور پھر میرے لئے کورو پانڈو دونوں سمان ہیں دونوں سمبندی ہیں تو جو پہلے آیا ہو اس کے پکش میں یادو سینا صحیح آپ رہیں میری درشتی پہلے ارجن پر پڑی ہے اس لئے ان کا بھی اذیکار ہو گیا اب یہ سمسیہ سلجانی کا کبل ایک ہی اپایا ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک اور یادو سینا رہے اور دوسری اور میں اکیلان شستر کیونکہ اس یدھ میں شستر نے اٹھانے کی میں نے پرتگیا کی ہے تو پھر ہماری اور یادو سینا رہے اور ہم شریف کشن کو ہی پا کر سنتوش کر لیں گے چلو نرنے ہو گیا میں بہت پرسنے ہو گیا کورو پانڈوں میں ہونے والے مہباد یدھ کے جس نرنے سن تمہیں سنتوش ہوا ہے وہ نرنے سنتوش یعنک نہیں وناشکاری ہے دھرتی کے ٹکڑے کے لیے مجھے تو یہ یدھ کی نرچک لگتا ہے آپ جانتے ہیں بھائیہ کہ شانتی کے لیے میں نے کتنا پریاست کیا ہے پرم تو جہاں آفیمانی اور محتوى کامشے پروکتیاں سیم آلام یہ لگ جاتی ہیں وہاں یدھ انیواری ہو جاتا ہے بھائیہ پر یہ تو سوچو یہ یدھ کون کس سے کرے گا کاکا بڑھیجے سے ماما بھانجے سے باپ بیٹے سے بھائی بھائی سے اور بطر بطر سے اس میں پاپی کم اور پونے آتما ادھک مریں گے کنہیا اس نرسنگھار میں یادو بھاگ نہیں لے سکتے تم بھی نہیں ارجن کو میں نے وچن دیا ہے کہ میں شہستر دھارل نہیں کروں گا اس سے وناش لیلا میں کوئی انتر نہیں پڑ سکتا یدھ بھومی میں تمہارا جانا ہی آگ میں گھی پڑنے کے سمان ہوگا شانتی دودھ کےشف کو میں سگرام میں نہیں دیکھ سکتا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا یہ تو پانڈوں کے پرتی وشواز گھات ہوگا بھائیہ میرا جانا انیبار یہ ہے نہیں تم نہیں جا سکتے یہ میری آگیا ہے پرن تمہیں اپنا وچن بھنگ کیسے کر سکتا ہوں بھائیہ تو تمہیں دوارکا دھیش کی آگیا بھنگ کرنی ہوگی اپنے بھائی کے ساتھ وشواز گھات کرنا ہوگا بھائیہ تم نے پرتیگیا کی ہے کہ میری اچھا یہ آگیا کے ورد کچھ نہیں کروگے میں اس کے ساتھ ہوں ناس کلتو اس پرتیگیاں می دوارکا دھیش کے آگیا نہیں تھی بھائی کا بیم تھا میں پوچھتی ہوں بھائیوں کا وہ پریم ان کا ایک تھے ایک نشتہ ایک سنکلپ آج کہاں کہاں گیا بھائیہ پریم کا وہ انپمودار جو سنسار کے سامنے رکھنا چاہتے تھے آج بھائی کو بھائی ایسے آگیا ہی کیوں کرنا چاہتا ہے جس سے بچن بھنگ ہو بتائیے نا بولیے اس لیے کہ اکارن کورو پانڈو اور یادوں کے لہو کی ندی بہتے ہوئے ہزاروں کلو بہتوں کی مانگ اجڑتے ہوئے اور لاکھوں ہونہار پچوں کو اناس ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا کبھی نہیں دیکھ سکتا کشو میں تمہارے وچن میں بادھک نہیں بنوں گا میں اب دیش کے کونے کونے میں پڑیاترہ کروں گا تیرتھوں کا جن ماتھے چڑھوں گا میں آج ہی دوارکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں نا میں ہی دوارکہ میں رہ کر کیا کروں گے آپ کے پر چنروں پر چل کر میں بھی آپ ہی میں بلین ہو جاؤں گے آج ہی بھائیاترہ میرا پورش میرا بل تھا آپ کا سنیہ میرا سہارا تھا آپ کی ممتہ کا بندھنی میرے سکھا سامراجت تھا بھائیات کیا اسے آپ توڑ دیں گے بھائیات لکش کے انتین چرانے آپ میرا ساہ چھوڑ دیں گے بھائیات کنیہ بھائی کے بدھان کو کوئی نہیں توڑ سکتا جب تک ہمارا تمہارا سنجوگ تھا میں نے ساتھ دیا اب میری یہی اچھا ہے کہ بھائی کی سکھ سوڑھا کے لیے سنسار کا ہر ایک بھائی اپنے سکھوں کو تیار کر ایک ادھارن بنے چلو دیوی بھائیات 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 جہاں سے یوگ ہے وہیں بھی یوگ ہے کنیہ بکھ مت کرنا بھائی آپ کے واسو دیو کو اب کون ڈاٹے گا اس کے سکھ دکھ کو اب کون سبجھے گا ماں بھائیات 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 ایک منی ستی بھائیات ستیا جار بھائیات دیرہ شکتے رہی نا موسیقی کسی لیے ہو بیوش دوار کا ادھیش یدھ کی اور چلے کیا کرتے گوویند مہا بھارت تھا دیش کے بھاگ میں بھوٹ پڑے کوراو پانڈاو ایک دیوست دھدکتی آگ میں بھگوان کرشن کو اپنا بچن بھانا پڑا تو بھین دشا میں بھائیوں کو جانا پڑا بھگوان کرشن کو اپنا بچن بھانا پڑا تو بھین دشا میں بھائیوں کو جانا پڑا دے پدرین آتھ جائے جائے اب دار کرو بھگوان دے دارناتھ جائے جائے کلیاڑ کرو بھگوان موسیقی کاشی وشویشور جائے ادھار کرو بھگوان تھیرا میں شر جائے جائے تھیرا پار کرو بھگوان موسیقی کیا ہوا رڑ میں کیا بتلائے لاکھوں دلہنے ہوئی دھوائے جب بیٹوں کی چھتائیں جلی تو جب بیٹوں کی چھتائیں جلی تو روئی کوٹی کوٹی ماتائیں چپ چاپ پربو کو یہ بھی دکھ اٹھانا پڑا تو بھین دشانے بھائیوں کو جانا پڑا موسیقی 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 اوہ شانتی 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 اوہ شانتی کا سوری دھرا پر پرگٹا کنی پرکاش جگی دھرم کی جوتی جگت میں ہوا باپ کا ناش ستی ہوا سپنا حل دھرکا ہوا ہری کا کام جائے 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 شی کرشن جناتن جائے جائے شی بل را جائے 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 موسیقی